ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوپ آپ سبی لوگ بہت اچھے ہوگے تو آج میں شیئر کرنے والی ہوں اپنی ڈیلیوری کے دن کی ساری سٹوری کہ اس دن کیا کیا ہوا تھا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور کمنٹ بھی کہہ دے گا کہ آپ لوگ کا میرا یہ بلوگ کیسا لگا سو یہ ایک بلوگ ہی ہے سمجھئے کیونکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میرے ہزبین گورو نے ریکارڈ کی ہے اور یہ سبی کی لائف کا ایک سپیشل ڈے تھا ہمارے فاملی میں کیونکہ اس دن ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا آ گیا تھا اور آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنے کسٹ کے بعد ایک بیبی ہمیں ملتا ہے اور ہم جنم دے پاتے ہیں کتنا درد سہنا پڑتا ہے تو یہ سٹوری سمجھ لیجئے آپ شروع ہوئی تھی ساڑھے چھار بجے سے مارننگ میں مجھے وارٹر لیکنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو ڈاکٹر نے جو فور سمجھ پتایا تھے کہ یہ ڈیلیوری کے سمجھ رہتے ہیں ان میں سے ایک مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا ایٹینتھ کو اور جو سیکنڈ وارٹر لیکنگ کا ہوا تھا وہ مجھے ہوا تھا 23 جون کو صبح سارے چار بجے تو ڈاوٹ تو مجھے ہو گیا تھا کہ یہ وارٹر لیکنگ ہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ تو ہم لوگوں نے سیدھا ہسپٹل میں کال کیا تھوڑی دن نوٹس کرنے کے بعد سمٹم کو اور پھر ہسپٹل سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں آٹھ بجے تک ہسپٹل پہنچ جانا ہے ہم لوگ ہسپٹل پہنچے اور کچھ چیک اپس کے بعد پتا چلا کہ مجھے ایڈمٹ کریں گے اور میں آپ لوگوں کو سب کو بتا دوں کہ مجھے نورمل ڈیلیوری ہی کرنی تھی کسی بھی سیچویشن پہ یا سینایریو پہ کتنی بھی مجبوری جب میں سی سیکشن کے ریڈی نہیں ہوتی باقی نورمل ہو گا یا سی سیکشن we never know 9.30 پہ آراؤن مجھے لے با پین انڈیوز کیا گیا مجھے انجیکشن لگا اس کا مطابق ڈرپ کے تھرو لگا اور پھر دھیرے ساڑے نو بجے کے بعد مجھے پین سٹارٹ ہو گیا پھر میرے ہزبن میرے ساتھ تھے اور میرے انلاوز دس بجے کے بعد آگئے ہسپٹل کچھ دیر کے بعد ہی مجھے پین سٹارٹ ہو گیا تھا سٹارٹ ہوا تو وہ اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول کا تھا پانچ مچ منٹ کا پانچ مچ منٹ کا گیپ لے کے آرہا تھا پین اور اتنا زیادہ پین تھا کہ میں آپ لوگ کو بتانے سکتے ہوں شبدوں میں بس ایسا تھا کہ جلدی سے مجھے میرا بیبی مل جائے اور پھر پانچ منٹ کا جو گیپ ہو رہا تھا پینس کا وہ دو منٹ میں چینج ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے چیکپ چب دکٹر آئے انہوں نے چیکپ کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے بیبی ہلکا سا سٹک ہو رہا ہے باہر نکلنے میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہوئی کچھ انہوں نے کہا کہ آپ سیزیرین کے لئے ڈیسیجن لے لیجے آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے ووٹر لیکنگ کے ویسے بیبی کے ماؤت میں ووٹر جا سکتا ہے سو ایک کائنٹ کا رسکی ہی ہے بٹ میں نے ہار نہیں مانی اور آراؤن یہ ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا ایک بجے قریب سے زیادہ ہو گیا تھا شاید دو بجے قریب انہوں نے کہا تھا آپ کے پاس پانچ چاڑھے پانچ تک کا ٹائم ہے میکسیمم آپ ڈیسائیڈ کر لیجے کیونکہ ووٹر لیکنگ کے بارہ گھنٹے بعد بیبی کو بھارا نہ ضروری ہے بہت چاری باتیں تھیں میں آپ لوگوں کو اپنے دوسرے ولوگ میں اچھے سے ایکسپریم کروں گی پھر اس کے بعد تین بچ کے پندہ میرٹ میں انہوں نے کہا کچھ چیک اپ اگین کیے اور کہا کہ اب آپ کو لیبر روم میں جانا پڑے گا تو آپ لیڈی رہیے تو 3.35 پھر ہم لیبر روم کے لیے نکلے جو کی اس فلور کے جو میں جہاں ایڈمیٹ تھی یہ پرائیویٹ روم میں اس کے نیچے والے فلور پہ لیبر روم تھا پھر ہم لوگ واک کرتے ہوئے ہی گئے میرے ہزبین نے مجھے پکڑا تھا بٹ ایک جیسے ہی لیبر روم کے بار پہنشنل تھے اتنا ایکسٹریم پین آ گیا کہ مجھے پھر وہاں کی جو ڈاکٹر کی اسسٹینٹ تھی انہوں نے پکڑا باقی نرز بھی تھی وہاں پہ اور اس کے بعد لیبر روم میں گئے ابھی تو مجھے دھندلا دھندلا سا ہی یاد ہے کیونکہ میں اتنی بزی چل رہی ہوں اپنے شیڈیول میں میں بتا نہیں سکتے ہوں اور میرے ہزبین گورو اور میری ممی جی وہاں ویٹ کر رہے تھے میرا اور اندر اتنی زیادہ حالت خراب تھی میری کی میں بتا نہیں سکتے ہوں بٹ تھانکس ٹو گوڈ سبھی بھگوانوں کا بہت بہت دھنیواد اور میری پریوار والوں کا جنہوں نے اتنی حمد بنائی میرے ساتھ اور اس کے بعد چار بچ کے تین منٹ میں میرا بیبی میرے ساتھ تھا میرا بیبی برن ہو گیا اور ہوتے ہی انہوں نے اس کے سارے چیک اپ کیے بیبی کے اور اس کے باپ مجھے دکھایا بٹ بٹ نازک سے ہوتے ہیں بچے تو مجھے تھوڑی سی ڈر بھی لگ رہی تھی اور میں جانتی تھی بہار میرے ہزبین میرا انتظار کر رہے ہوں گے میرے بیبی کا بہت ایموشنل ہوں گے گورو آپ کو دکھی رہے ہوں گے اس ویڈیو میں بہت زیادہ ایموشنل تھے جہاں پہ وہ بہت ایکسٹریم ایموشنل تھے انہوں نے وہ ریکارڈ نہیں کیا بٹ انہوں نے اچھی کوشش کی جو بھی میموریز بن سکتے ہیں وہ سارے ریکارڈ کرے اس کے بعد جیسی بیبی کی آواز سنی گورو بہت خوش ہو گئے اور ایموشنل بھی ہو گئے پھر جو نرس تھی وہ بیبی کو باہر لے کے آئی دکھایا ہمیرے ہزبن کو ممی جی کو سبھی بہت خوش تھے بہت خوش تھے اور جیسی بیبی کو دیکھا ایک الگ ہوتا ہے کہ تھوڑے دیر کے لئے درد چلا جاتا ہے بٹھا مجھے بہت ایکسٹریم درد تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میں شبدوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں بیان نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ جس طریقے کا درد ہوتا ہے وہ شاید ہی لائف میں کسی اور چیز سے ہمیں ہو مطلب محسوس اتنا سٹریم پین بیک سے لے کے فرنٹ تک اور بیبی ہونے کے بعد بھی جیسی بیبی ڈیلیور جاتا اس کے بعد بھی آگے کا پروسیسر ہوتا ہے جیسے پریزنٹا ریموف کرتے ہیں یا ٹانکے لگتے ہیں یا چھد ہندی میں میں آپ کو بول ہوں یا سٹیچس لگتے ہیں میں اپنے دوسرے ویلوگ میں بہت اچھے سے ایکسپلین کروں گی بیسی یہ کلپس اس لئے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرے یوٹیوب میں بھی کمنٹ کیا لوگوں نے اور میرے انسٹیگرام میں کی پلیز اپنے ڈیلویوری ڈے کی ویلوگ اپڈیٹ کرو ہمیں کیا کیسا رہا آپ کی جنی کیسی تھی سو ہاں میں اب نیو موم ہوں اور آج مجھے جا کے ٹائم ملا کی میں ایڈٹ کر سکوں ویڈیو کو اور آج ہے ایٹینت آف چولائی سو مجھے ٹائم ملا آج ہی میں اپلوٹ کر پاؤں گی ویلوگ یا بعد میں سو یہاں پہ میرے ہزبن مجھے موٹیویٹ کر رہے کی بہت سٹرانگلی تم نے پرفارم کیا سب چیزیں سب ہو گیا سب اچھا ہو گیا اور بی بی کو دکھایا کیا تمہیں سب بہت ساری کوشنز پوچھ رہے تھے اس کے بعد مجھے لے کے آگئے تھے ہمارے روم میں بات آپ لوگ آگئی تھی میرا گھر سیونٹی کلومیٹر دور ہے میرے ہزبن کے گھر سے تو میری ممی جلدی جلدی وہاں سے آئی اس کے بعد جب تک آئی گورو گھر گئے گورو نے پوجا کی اور گورو بہت اموشنل تھے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ یہ جرنی بہت الگ رہتی نو مہنے کا انتظار نو مہنے بھی ایسا رکھتا کتنے سال ہوگئے بی بی کب آئے گا بی کب ملے گا ہمیں کتنے دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے ہیلت اپ ڈاؤن بہت چیزیں رہتی ہیں میں تو آپ لوگ کو پتہ ہی میرا فرس ٹرائمیسٹر کا آپ دیکھوگے تو اس میں بھی میری ہیلتھ بہت خراب تھی بہت بار میں ایڈمیٹ ہوئی بہت وامیٹنگ نوشیا اور کچھ کھانے پاتی تھی بات جیسے میرا سیکنڈ ٹرائمیسٹر سٹارٹ ہوا میں بیٹر فیل کرنے لگی تھی اور میں کھانا کھانے لگی تھی فروت سٹرابیری بیٹ کر رہی تھی کہ میرا بیو مجھے ملے گا تو جو ڈاکٹر تھے انیسیو کیونے بتایا تھا کہ بیو آپ کو ڈیارہ سے بارہ بجے کی بیچ میں مل جائے گا ٹوینی 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 آرز کے بیچ مطلب اتنے دوریشن کلر رکھایا انیسیو میں تب تک میرے لئے بریق فاست آیا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت پین ہو رہا تھا کیونکہ نیچے سٹیچے لگے ہوتی ہیں تو دڑ تو بہت زیادہ ہوتا ہے چلنے فرنے میں چلنے سکتے بہت گورو نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت ہلپ کی میرے میرے کو کام بھی کی آپ دیکھ پھر میرا بیبی میرے پاس آیا جو ہاں کی نرست بغیرہ تھی وہ لے کی آئیں یہ رہا میرا بیٹا میں بیٹا چاہ رہا تھا کیونکہ میں اتنا چھوٹا بچہ کبھی لائف میں نہیں پکڑا ہے وہ بھی کچھ گھنٹے اوڈی ہے ایک دن کا بھی ہوا نہیں ہے تو آپ دیکھویں یہاں پہ میں بہت خوش ہو گئی تھی اپنے بچے کو دیکھ کے پوری رات بہت مشکل سے کٹی تھی کہ میرا بیبی مجھے دیکھنے کو کب ملے گا تو یہ رہا میرا بچہ میرے پاس یہاں پہ اس کو ریڈی کر رہے ہیں اس کی ڈریس ویہ کر آ رہے ہیں کیونکہ گھر جانے والے تھے ہم گھر پہ بھی آئے نیو کی گورو نے بہت سارے ارینجمنٹس کیوں گے کیونکہ مجھے سمجھ تو آ رہا تھا وہ بھی رات بار سونی پائے تھے ہسپٹل میں وہی رکے تھے اور ہم یہاں پہ بیبی سے باتیں کر رہے ہیں میرا بیبی یہ رہا ہے میرا پیارا بچہ نظر نہ لگے کسی کے بھی آپ لوگ بھی بہت ساری اپنی بلیزنگز دیجئے گا اور جو بھی پرگننگ لوگ میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گے ہمت رکھنا آپ لوگ سب اچھا ہوگا بہت پیارا سفر ہے یہ بہت ہی پیاری جرنی ہے اور اس کے بعد بیبی جب ریڈی ہو گیا ہم لوگ بھی ریڈی ہو گئے پھر ڈسچارج کے سارے ڈاکیومنٹس بن گئے اور پھر ہم فری ہو گئے ہسپٹل سے یہ ہے آراؤنڈ شام ہو گئی تھی ہمیں تین سے چار بج گیا تھا تب کی ویڈیو کیونکہ آپ کو پتہ ڈسچارج کا ہی پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہاں پہ ایسے ویلچئر سارے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چلنا تو امپوسیبل ہے پھر ہم لوگ میچے جا رہے ہیں کیونکہ جو میرے روم تھا وہ تھا تھا تھرڈ فلور میں اور جو لیبر روم تھا وہ سیکنڈ فلور میں پھر ہم گاؤنڈ فلور میں جا رہے ہیں اور آپ لوگوں دیکھ رہا ہوں گا میں بہت ڈر بھی رہی ہوں اور مجھو گرمی بھی لگ رہی تھی کافی اور میں ڈر بھی بہت رہی تھی کیونکہ یہ نیچے کا سٹیئرز جا رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ ہے اسی دن رات کی ویڈیو جب میرا بی 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 گھر آ گیا تھا باقی میں بی بی کی ویڈیو نیکس ولوگ میں ڈالوں گی گائز so don't forget to subscribe to my channel thank you